سائل کو چوری کرتے ہیں کبھی آپ نے سنے کسی مغربی ملک کے اندر کہ بڑے بڑے چوروں کو این آرہو دیا ہو تو یہ آج آپ مغرب میں آپ کو نہیں نظر آئے گا وہ سب سے زیادہ زور ہوتا ہے بڑے چوروں کو پکڑنا چھوٹی چوری سے ملک تباہ نہیں ہوتے جو بڑے بڑے وزیر وزیر اعظم منسٹرز جب آپ کے صاحب اقتدار صاحب حیثیت جب وہ چوری کرتے ہیں تب ملک ختم ہوتا ہے تو جب آپ کے ملک میں رول آف لانا اور ڈیموکرسی نہیں آتی آپ یہ تماشا دیکھ لیں پاکستان میں آئین کہتا ہے کہ نوے دن کے الیکشنز ہونے ہیں وہ سارے ملکے کہہ رہے ہیں کہ نی جی نوے دن میں الیکشن نہیں اور بہانے مار رہے ہیں کہ کوئی پتہ نہیں پیسے نہیں ہیں پیسے نہیں ہیں سوچیں کہتے ہیں پیسے نہیں ہیں الیکشن کروانے کے لیے یہ تو ڈائریکٹ یہ بھی آئین کی کانٹرویشن جب آپ کسی اور کو خوش کرنے کے لیے اپنی فورن پولیسی بناتے ہیں اور اپنے لوگوں کو قربان کرتے ہیں وار ان ٹیرر میں حصہ لے لیا اور اپنے ایسی ازار لوگ مروا دیئے تھوڑے سے ڈالرز کے لیے میں نے صدر پوٹن سے تیہ کر لیا تھا کہ جس طرح ہندوستان کو سستہ تیل دے رہے ہیں ہمیں بھی وہ سستہ تیل دیں یہاں جناب ہمارا آرمی چیف کہتا کہ نہیں کنڈیم کرو روس کو کیونکہ انہوں یوکرین میں انویڈ کر دی ہے اس کو میں نے بتایا کہ ہندوستان تو نہیں کنڈیم کر رہا امریکہ کا وہ سٹیٹیجے کہل آیا ہے ہمارے آرمی چیف نے آپ یہ سوچیں کہ خود ایک یعنی گریڈ ٹوئنٹی ٹو آفسر نے بیٹھ کے ایک سیکیورٹی کا سیمنار تھا اس نے خود کنڈیم کر دیا روس کو ہم ان سے سستہ تیل لے رہے ہیں اس نے کنڈیم کر دیا اور امریکہ کو خوش کرنے کے لیے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے جو آج پاکستان میں مہنگائی کی لہر ہے اور یہ بڑھتی جا رہی ہے اچھی چیز ہے سٹیٹ کی ذمہ داری ہے اپنے کمزور طبقے کی حفاظت کرنا جدر غریب کی بنیادی ضروریات پوری نہیں کرتا ایک باچھنا میری یہ ایمان ہے کہ ان کے اوپر اللہ کی برکت نہیں آتا مزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ امران خان کو پاکستان کے حالات سے کوئی غرض نہیں وہ صرف اقتدار چاہتے ہیں مزید بن کی جانب سے کہا گیا ہے کہ امران خان سے مطالق اپنے ٹویچ میں کہا کہ امران خان کی حرزہ سرائی اور خودگرزی قوم کو مایوس کر رہی ہے ملک میں معاشی آدم استحقام سے مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے مگر امران خان صرف اقتدار چاہتے ہیں امران خان کی سیاست جھوٹ پر مبنی ہے جو آئے روز بے نکاب ہو رہی ہے تو وہیں بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں اپوزشن کی غیر سنجید کی ملک اور جمہوریت کے لیے نقصان دے ہیں یہ کہتے ہیں دہشتگردوں سے مذاکرات ہو سکتے ہیں پارلیمنٹ میں موجود لوگوں سے کیوں نہیں پاکستان تاریخ میں کبھی اتنے بڑے کرائسس سے نہیں گزرا سب جماعتوں سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں کھیلوں گا نہ کسی کو کھیلنے دوں گا کی پالیسی سے ملک کا نقصان ہوگا وہ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے جس وقت سے ہم آج گزر رہی ہیں یہ بھی ایک قسم کے انتہان ہے اگر ہم اس انتہان سے فیل ہوتے ہیں تو میرا حجہ ہے کہ اس سے عوام کا بھی نقصان ہوگا ملک کا بھی نقصان ہوگا اگر خدا نہ خواستہ ایسا کوئی غیر آئینی قدم لیا جائے ایسا کوئی غیر جمہوری قدم لیا جائے تو پاکستان پیپلز پارٹی ہمیں موقع نہیں ہوگا کہ ہم خاموش رہے تعلی جو ہے وہ دو حادثے بچ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم دیشتگردوں سے اور ٹی ٹی پی سے اور ای پی ایس کے قاتلوں سے بات کر سکتے ہیں مگر اپنے پارلمان میں جو ساتھی ہیں عوام کے جو نمائنے ہیں ان سے ہم بات نہیں کر سکتے ہیں میرا تو کوئی دل نہیں کرتا کہ میں سے بھی کسی سے بات کروں لیکن جب آپ پارلمان کا حصہ ہوتے ہو اس ملک کو چلانے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ پسند کرے یا نہ کرے کہ ہم سب ایک رولز آف دی گیم کے تحت چلیں شاید تاریخ میں ہم نے کبھی اتنا بڑا کرائسس سے نہیں گزری ہیں سب کو ایک منمال کامن ایجنڈا پر اگری ہونا پڑے گا کوڈ آف کانڈکٹ کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی ایک کمیٹی تشکیل دے گی جس سے ہم سارے سیاسی جماعتوں سے رابطہ کرنے کے لیے تیار ہے ان کو ہم پسند کرتے ہیں یا نہیں یا میں کھیلوں گا یا میں کسی وہ نہیں کھیلنے دوں گا تو اس طریقے سے صرف جو نقصان ہے وہ پاکستان کے عوام کا ہوگا دوستو جانے بات کریں گے وزیر اطلاف ماریم اورنگزیب نے کہا کہ امران خان کو یقین ہے کہ ان کے حامی ذہنی معذور ہیں پیچائے کا دورہ حکومت رول آف لاو نہیں رول آف جنگل تھا جب ایک اچھے مین پی ٹی آئے کے خطاب پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے وزیر اطلاف نے کہا کہ ایک دن گالی اگلے دن معافی یہ امران خان کی سیاست ہے چاہے وہ عدالت ہو چاہے وہ امریکہ ہو چاہے وہ ادارے ہو انہوں نے کہا کہ امران خان جیسے فورن ایجنٹ چور جھوٹے بحروپیے اور مانی لانڈر سے آزادی حاصل کر کے ملک آزاد ہوتے ہیں انہوں نے سوال کیا کہ کیا آپ نے رول آف لاؤ کا سہارہ لے کر سپیکر ڈیپیٹی سپیکر گورنر اور صدر سے آئین شکنی نہیں کرائی تھی الیکشن کمیشن نے صوبے میں انتخابات کی تاریخ پر مشاورت کے لیے گورنر پنجاب بلیگو رحمان کو چودہ فروری کو میٹنگ کے لیے مراسلہ جاری کر دیا سیکیٹری الیکشن کمیشن کی سربراہی میں سپیشل سیکیٹری اور ڈی جی لاؤ انتخابات سے مطالق گورنر پنجاب سے مشاورت کریں گے اسلام آباد میں چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کی زیر اصدارت اجلاس لاہور ہائی کورٹ کے پنجاب میں الیکشن کی تاریخ کے فیصلے پر عمل درامت پر غور علامیہ کے مطابق الیکشن کمیشن نے گورنر پنجاب سے مشاورت کے لیے سیکیٹری الیکشن کمیشن کو ہدایت جاری کی ہے سیکیٹری الیکشن کمیشن کی سربراہی میں سپیشل سیکٹری اور ڈی جی لا انتخابات سے متعلق گورنر پنجاب سے مشاورت کریں گے علامیہ کے مطابق سپیشل سیکٹری الیکشن کمیشن اور ڈائریکٹر جنرل لا مشاورت کے بعد الیکشن کمیشن کو بریفنگ دیں گے خیال رہے کہ دس فروری کو سنائے گئے اپنے فیصلے میں لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو پنجاب میں الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرنے کا حکم دیا تھا تہریری فیصلے میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن پنجاب اسمبلی کے لیے فوری الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرے اور گورنر سے مشاورت کے بعد نوٹفکیشن جاری کرے یقینی بنایا جائے کہ آئین میں دی گئی نوے دن کی مدت سے تجاوز نہ ہو مالک موقیم پاکستانیوں سے موصول ہونے والی رقم اکتیس ماہ کے کم ترین سطح پر پہنچ گئی سٹیٹ بینک کے مطابق جنوری میں ترسیلات زر ایک ارب چاسی کروڑ ڈالر ریکارڈ کی گئی اسی پر یہ ریپورٹ دیکھئے اکتیس ماہ کے بعد جنوری دوزار تئیس میں ترسیلات زر دو ارب ڈالر سے کم رہی سٹیٹ بینک کے مطابق جنوری میں بیرون ممالک مقیم پاکستانیوں کے جانب سے ترسیلات زر تیرہ فیصد کمی کے بعد ایک ارب نواسی کروڑ ڈالر رہی اس سے قبل مئی دوہزار بیس میں ترسیلات زر ایک ارب چھاسی کروڑ ڈالر تھی جبکہ اپریل دوہزار بائیس میں ترسیلات زر تین ارب بارہ کروڑ ڈالر کی ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی تھی دوسرے جانب جلائے سے ہونے کی باعث انٹر بینک اور بلیک مارکٹ پر ڈالر کے ریٹ میں لگ بھگ چالیس روپے کا فرق تھا جس کے باعث رقوم کی منتقلی بہت کم ہو رہی تھی معاشی اصلاحات کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو مل بیٹھنے کی ضرورت ہے پاکستان بزنس کانسل نے معیشت کی بہتری کے لیے تجاویز پیش کر دی پاکستان بزنس کانسل کے مطابق موجودہ حالات میں معیشت میں مہتری کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو مل کر کام کرنا ہوگا آئیم ایف پرگرام میں داخل ہونے کے لیے کوششوں کو تیز کرونا ہوگا تمام قرضوں کو ریش شیڈیول اور ایکسچینج ریٹ کو مارکٹ ریٹ پر چھوڑنا ہوگا پاکستان بزنس کانسل کے ٹویلٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ ذر مبادر زخیر کو بچانے کے لیے پیٹرلی مستوات کی درامدات کو کم کرنا ہوگا جبکہ ترقیتی منصوبوں میں بھی کٹوٹی کرنے کی ضرورت ہے درمیانی مدت میں خوراق کی دستیابی اور قیمتوں میں قابو بانا ہوگا اس کے علاوہ پجڑی کی بجت اور اس کی پیداواری لاغت میں بھی کمی لانے کی ضرورت ہے پاکستان بزنس کانسل کے مطابق مالیتی خسارے کو کم کرنے کے لیے خسارے میں ڈوبے اداروں کی نچکاری برامدی شعبوں میں اضافے اور کاروبار دوست محل قائم کرنے کی اشت ضرورت ہے